بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنی زمان میں رکھیں وہ دنیا و آخر کی تمام خوشہ نصی فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع صبح کا وقت ہے روٹوینی کے مطابق چارہ لینے آیا ہوں کٹا ہوا ہے اب بھائی نے کٹ لیا چارہ لے کے جاؤں گا اس کے بعد آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے بس یہ چارہ لے کے جائیں گے اس کے بعد ایک چیز بنانی ہے گرمیوں کا اتحفہ ہے بہت ہی مزے کا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج کی ویڈیو میں تو بس یہ چارہ لے جانے میں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لے گا وہ لے کے چلتے ہوں رمال باندھ لیا ہے بال بڑے ہیں کافی جس کی وجہ سے چارہ اٹھانے میں تنگی ہوتی ہے اور گرمی سے بھی بچا جائے گا اور بال بھی محفوظ رہیں گے کہ وہ موہ پہ آتے ہیں تنگ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے باداموں کا شربت گرمیوں کا تحفہ ہے یہی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے یہ سال میں ایک بار بناتا ہوں انہی دنوں میں آ کر تقریباً رمضان کے بعد بناتا تھا مگر اس بعد تھوڑا سا لیڑ ہو چکا ہوں تو شربت ہم بنائیں گے یہ بادام ہے راستے بھی گوکے رکھے ہیں اور ایک کنڈی ہے جس میں ہم اس کو رگڑیں گے اس کا پانی بنائیں گے باداموں کا بالکل بریق پیس کے پانی بنانے ہم اس کی ملے سے چھانیں گے کپڑا چھان کریں گے اور ساتھ سردہ پانی ہے یہ جو تھوڑا تھوڑا ضرورت پڑے گی ڈالنے گی ہم یہ جلدی جلدی سے کریں گے ویڈیو کو میں ٹائم پل ایکس پہ لگاؤں گا کیوں اگر ایسے بنائی تو یہ تقریباً دو گھنٹ لگتے ہیں اس کو رگڑائی کرنے میں پائیا بادام ہے تو کافی ٹائم لگیا اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی سے بنا رہتے ہیں پھر اگلا جو کام ہوگا ہوگی آپ دو ہم کو دکھائیں گے موسیقی 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 یہ وہ پانی ہے جو پداموں کا ہم نے نکال لیا ہے اور یہ وہ پداموں کا پھوس بغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہے اس کا ہم بنائیں گے ہلوہ یہ تو اب اس میں نہیں ڈلے گا اس کا الگ سے ہلوہ بنا لیں گے اور اس کا ہم بنائیں گے شربت موسیقی 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 آگ تکریباً ہلکی رکھنی ہے اس میں اگر آگ تیز ہوگی تو جلدی پک جائے گا اور شیرہ جو ہوگا وہ زیادہ گھڑا ہو جائے گا شربت سے ہی پکے گا تو آپ دوستوں کو آگ کھاتا ہوں آگ اتنی رکھنی ہے میرا حال دیکھو میں ادھر سے آگ لگا رہا ہوں ادھر سے پائپ لگا نہیں ہے یہ دیکھیں پائپ لگایا نہیں ہے میں آگ لگا رہا ہوں تو ابھی پائپ لگاتے ہیں پھر آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں ہم نے لگا لی ہے گیس کا تو اب ہم آگ چلاتے ہیں اس کی اس کا گیس کا فلم صرف اس سے بھی ہلکا کر سکتے ہیں زیادہ تیز نہیں رکھنے میں صرف اتنا رکھ رہا ہوں اس کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ادھر تک سے گا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں اب ہم اس کو اوپر رکھ دیں گے اور چار کلو پانی آئی ہے اس میں ساڑھے پانچ کلو چینی جائے گی یہ چینیاں یہ ڈالے نہیں ہیں اس میں موسیقی چینیاں ہم نے ڈال دیا اور اس کو پکائیں گے تقریباً جب تک یہ تیار نہیں ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے کیا کیا سوٹے ہا رہے ہیں تو ابھی اس کو چمچہ پھیر کر مکس کر دیتے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالے جائیں گی وہ بھی آپ دوستوں کو وقتاً با وقتاً بتاتے جائیں گے یہ ہمارا شربت پکنا شروع ہو چکا ہے تو اسی ہلکی آنچ پر پک رہا ہے تو اب ہم اس میں یہ ٹاٹری ہے یہ صرف دو چھٹکی ڈال لیں گے اس میں میل اتارنے کے لئے یہ ٹاٹری ہے ٹاٹری ہے اس کے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ پورے شربت میں مکس ہو جائے پھر اس کے بعد جو یہ میل ہے اوپر والی یہ اتاریں گے یہ اسی انداز میں پکانا ہے ہلکی آنچ پہ اور یہ سائیڈوں پہ مل اکٹھی ہو رہی ہے یہ جب پکی ہو جائے گی پھر اس کو اتاریں گے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کس ٹائم پہ یہ جا کے مل اتاری جائے گی یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اکٹھی ہو رہی ہے اگر آگ زیادہ تیز ہوگی تو یہ نکل بھی سکتا ہے وہ جو آگ تیز ہونے پہ نکلتا ہے وہ بے کابو ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ہی آنچ پہ پکانا ہے اسے بس یہ تھوڑی سی دیر میں یہ مل اتاریں گے وہ بھی دکھائیں گے یہ اتاریں گے ہم ایسے یہ ساری اتار دیں گے یہ ہم نے مل اتار دی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی اتنی سی اتری ہے ابھی کچھ ایسا ایسا جیسے پکے گا ویسے ویسے اور بھی اترے گی تو اس کو تقریباً ایک سے سوہ گھنٹہ لگے گا کم سے کم پکنے میں اسی آنچ پہ ہلک ہلکا پکائیں گے جب تک کہ یہ ایک تار نہ بن جائے یہ مل دوبارہ آ چکی ہے تو اب ہم اس کو پھر دوبارہ اتاریں گے جیسے جیسے یہ آتی جائے گی اس کو ویسے ویسے ارتا آتے جانا ہے اس کو پکتے ہوگا تقریباً پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے تو اس ٹائم پہ آگے ہم اس میں سوڈیم بینزو ویٹ یہ دو چھٹکی ڈال لیں گے سوڈیم بینزو ویٹ کی دو چھٹکی ڈال لیں گے اس میں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو شربت ہوگا نا وہ خراب نہیں ہوگا زیادہ ٹائم تک اس کو رکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے یہ شربت میں مکس ہو جائے یہ ہمارا شربت تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن جب ہو جائے گی اس کی تو سمجھ لینا اس شربت تیار ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی آگ بند کر دیں گے اور اس کے اوپر کپڑا باند دیں گے کیوں اگر ڈککن دیں گے تو اس میں وہ نمی سی آ جاتی ہے ڈککن میں تو اس کا ایک آدھا قطرہ مگر جائے گا شربت میں تو شربت خراب ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس پہ ہم کپڑا باند دیں گے چالوں طرف اس وقت کچھ جلدی میں تھا شربت میں نے بنا کے رکھ دیا تھا تو ابھی اثر کا وقت ہوا ہے نماز پڑھ کے ابھی آئیں باہر نکلا ہوں روٹین کے مطابق جو اثر کے بعد میں نکلتا ہوں تو شربت میں چیک کر کے آیا ہوں کیوں ابھی تھنڈا ہوا تھا کچھ کیوں ابھی وہ بوتلوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں تقریباً ایک رات ایسی وہ برتن میں پڑا رہے گا جس پتیلے میں ہم نے پکایا ہے اور اوپر کپڑا باند ہوا ہے ویسے ہی جیسے میں نے بتایا تھا کیوں تین سے چار گھنٹے مجھے مسلسل لگے ہیں پکانے میں وہ تو اس وقت تھک چکا تھا کسی میرے بہن بھائی کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی طریقہ کار پوچھنا چاہتا ہے کم بنانا چاہتا ہے یا زیادہ بنانا چاہتا ہے کیوں جب کم بنے گا تو چینی کی مقدار اس حساب سے ڈالی جائے گی اگر کسی بھائی نے کم بنانا ہو تو وہ کمنٹ کر کے بتائے پرسنل انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا جو اس کی جتنی مقدار جو طریقہ کار سب کچھ بتانے کے لئے تیار ہوں بس آج تو وہ جلدی جلدی میں بنایا ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے بتاؤں گا ضرور تو پینے میں بہت مزا تھا میں نے ابھی پیا ہے وہ پی کے پھر نکلا ہوں کیوں گرمیوں کا دین ہے تو ایسے شربت گرمے ہونے چاہیے مزیدار بھی ہوتا ہے یہ اور فیدے مند بھی ہے جو اندر کی گرمی وغیرہ اس کو ختم کر دیتا ہے میں تقریباً تین چار سال سے جب سے میں حکمت کی لین میں گیا ہوں جب سے میں نے حکمت سیکھی ہے اس وقت سے میں یہ گرمے خود بناتا ہوں یہ تقریباً یہ میری پانچ سے چھ بوتلیں بنی ہیں چار لٹر پانی اور ساڑھے پانچ کیلو چینی میں تقریباً پانچ بنی ہیں ابھی میں نے بوتلوں میں نہیں ڈال رہا ہے بیسے اتنا وہ اندازے سے میں بتا رہا ہوں بوتلیں میں صبح بھروں گا لٹر لٹر والی بوتلیں میں نے دلوائی ہیں جو جو جامی شیری والی بوتل ہوتی ہے وہ دلوائی ہے میں نے بس ابھی میں اپنی زمینوں کی طرف آیا تھا تو آپ دوستوں کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ جو ہمیرا بیج لگائے تھے وہ کہاں تک پہنچیں آئیے جو ہم نے ادھر کنارے پر بیج لگائے تھے نا یہ دیکھیں ادھر لگائے تھے اور ادھر بھی لگائے تھے ایسے ادھر بھی لگائے تھے اس میں سے صرف ایک پودا نکلا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے صرف ایک ہی نکلا ہے یہ یہ ایک پودا نکلا ہے باقی اور کوئی بیج نہیں نکلا ہے ادھر سے تو اب ہم ادھر جو لگائے تھے ادھر چلتے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں ادھر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہتر ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بیلیں اگھ چکی ہیں ادھر سے جو ہم نے لگائی تھے ابھی اور بھی ہو رہی ہیں تو پھول بھی لگ چکے ہیں ماشاءاللہ کافی صرف ماشاءاللہ ادھر سے یہ ہی ایک بیل اگری ہے اور یہ دیکھیں یہ بیج نکل رہے ہیں ابھی اور یہ دیکھیں یہ بھی نکل چکے ہیں اور یہ بھی نکل چکے ہیں جو بیلوں والی ہے وہ بڑی تیزی سے نکلی ہے اور یہ بوٹی گندی ہے یہ ہم اتار دیں گے ادھر سے پس ادھر سے بھی یہی ابھی نکلے ہیں بیج جو آپ دوستوں کو دکھا دیئے ہیں تو اللہ خیر کر گیا پانی لگے گا یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ نکل رہے ہیں آج پانی لگے گا امید ہے نکل آئیں گے یہ دیکھیں آج کی ویڈیو کو ہم اتاری ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لادمی کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسے لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹراغرام پر فالو کریے گا ڈسکریپشن میں لنک ہے شروع میں نام ہے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ مزید ہے مازدے میں لے مانید صورتا ہو